رہی میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کہتے سے بھی لازم سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ یہ ہزاروں خواتین کو میں نے دیا الحمدللہ مجھے دس سال سے بھی زیادہ ہو گئے عملیات سکھاتے ہوئے اور عمل وغیرہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دس سے زیادہ سال ہو گئے تو میں قدمت خل کے لئے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لئے زندگی کو وقف کیا ہوا ہے آپ کی دعاوں سے اللہ پاک مجھے اور جو ہیں رحمتیں اور کرم نوازیں اور انشاءاللہ آپ کے بھی انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی یہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی میرے ایک بھائی ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے لوگوں سے مانگ مانگ کر تو اپنے رزق کے لئے میں نے لوگوں سے مانگ مانگ کر جو ہیں پیسے ڈلوا کر اپنی دکان میں تو میں نے سبزی میں مطلب کہ سبزی وہاں پر لگوائی لیکن آپ یقین کریں بہنا وہ کوئی بھی نہیں آتا جب آتا ہے تو سبزی اتنی گل سڑ جاتی ہے کہ یقین مانے کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ وظیفہ جن لوگوں کی شاپ نہیں چلتی جن لوگوں کی رش نہیں ہوتا جن کی دکان پر کوئی کام نہیں ہوتا یقین مانے کہ اگر یہ وظیفہ وہ کر لیں تو دنیا دیکھے اتنا رش ہو اتنا مطلب کہ لوگوں کو مستخر و مطین کرنے کے لئے یہ عمل ہے اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی پیارا روٹ گیا ہے ناراض ہے اور وہ بہت دو جا چکا ہے آپ کی چھوٹی باتوں سے یا آپ سے کسی کو غلطی سے تو وہ آپ سے روٹ گیا ہے یہ وظیفہ چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے تو انشاءاللہ ایسے تڑپے گا جیسے کہ جس طرح آپ تڑپ رہے ہونا اس کی یاد میں اس کی محبت میں اس سے بھی زیادہ اس کا برا حال ہوگا آپ یہ حساب لگا لیں اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو میں لفظ آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے اس کی تسبیح آپ نے کس وقت کرنی ہے عشاء کی نماز لفظ ہے یا مالی کو یا مالی کو لفظ اسم رب کا ہے اسم مبارک ہے یا مالی کو یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے اگر فرض کریں کہ جو بہن بھائی اپنے کسی جیسے اپنے کسی پیارے کو پانے کے لئے یہ عمل کر رہا ہے تو پھر آپ ایک دن کا یہ عمل ہے جب آپ دکان پہ ہوتا تب یہ عمل یا مالی کو صرف پچاس مرتبہ پڑھیں صرف پچاس مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے توقع کر کے تو دعا مانگے تو اپنا کام شروع کریں اور پھر دیکھے گا کتنا رزق آتا غیب سے رزق آیا گا گھروں میں پیسے پڑے ہوئے انفاظیاں نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ اتنا کبھی کم ہی نہیں ہوگا نمبر دو یہ تو بھائیوں کے لئے ہو گیا اب آپ نے جو لوگ اپنے کسی پیارے کو پانے کے لئے یا کسی کوئی پسند کی شادی کرنی ہے یہ اس طرح پسند کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا مالکو کو پڑھنا ہے کمس کم تین سو تین مرتبہ کمس کم تین سو تین مرتبہ یا مالکو پڑھیں اور صرف تیتیس مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھیں یا ودودو یا اللہ ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ یا ودودو یا اللہ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد اول آخر دروشی پڑھ کے تو آپ اپنا عمل پورا کریں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سامنے آپ نے تصویر رکھ لینی ہے ٹھیک ہے موبائل پہ ہے تو موبائل پہ ہاتھ اگر تصور باندھ سکتے ہیں تو تصور میں آپ تصویر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں تک کہ یہ اتنا اتنا اعلیٰ میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں یقین مانے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو جائے کوئی آپ کے جان کا دشمن بھی ہو جائے وہ بھی آپ سے متعین اتنا اتنا سخت مشکل وقت آ جائے کوئی تکلیف دے وقت آ جائے جسے آپ کو لگتا ہو کہ اب بھی لڑائی ہو جائے گی ابھی گھر میں تباہی ہو جائے گی آپ یہ والا عمل ضرور کریں آپ بس تصور میں اس کے لاکھے اس کے دیکھیں جہاں پہ پیشانی ہوتی ہے یعنی ماتھا ہوتا ہے اس کے سینٹر میں آنکھوں کے دونوں سینٹر میں جو جگہ ہوتی ہے آئی بروز کے وہاں پہ دم کر دیں بس وہاں پہ ایک دفعہ دم کریں آپ واضح دیکھیں گے ایک تو اس شخص کا آپ سے محبت دیکھئے گا پھر اور اس کا گصہ یا کسی نے اپنے مطلب کے شادی کہیں کرنی ہوتی ہے تو ان کی فیملی نہیں مان رہی ہوتی تو تصور ملا کے تصویروں پر یہ عمل کریں ان کے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی اور مطلب کی چیز نہیں ہے لیکن ہم تصور ملا کر بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کا بیارہ کس طرح جس کو آپ منانا چاہتے ہیں آپ منانا کے دیکھیں انہوں مسخر ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ ضرور یہ عمل کیجئے گا کہ ساتھی اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دین کوئی سا بھی کیونکہ میں آپ کو دین کی اگر پکڑ دوں گے تو پھر آپ مشکل میں ہو جائیں گے کیونکہ آپ دین کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اور جن لوگوں کو بہت زیادہ رزق کی تنگی ہے لازم کریں یا ودودو لاسٹ میں اکتاریس مقوا لازم پڑھیں تاکہ یا ودودو یا اللہ کا ایک خاص اثر ہے اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا فیغان آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں گے بعد استخارہ موقع لیں خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامی لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامی لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سی مائی بیہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ